اسلام علیکم ایس جی گرامہ سکول جماعت دوم مضمون اردو سبق نمبر چھے انوان نظم گرمی کا موسم بچوں صفحہ نمبر چالیس کھولیے نظم کی بلندقانی کیجئے اور ایک صفحہ خوش خطی کیجئے گرمی کا موسم دیکھو موسم میں گرمہ آیا فطرت نے سردی کو بھگایا دھوپ نہیں ہے یہ ہم کو بتایا پھر گرمی کا موسم آیا یعنی شاعر اس شیر میں فرماتے ہیں کہ موسم میں گرمہ یعنی گرمی کا موسم آ گیا ہے اور جب گرمی آتی ہے تو گرمی کے موسم سے پہلے سردی کا موسم ہوتا ہے جو چلا جاتا ہے اور اس کے جانے کے بعد ہی گرمی آتی ہے گرمی کے موسم میں دھوپ بہت تیز ہوتی ہے اور گرمی کی شدت کا احساس دلاتی ہے کیسے فضاؤں میں ہے حدت کیسے فضاؤں میں ہے حدت توبہ یہ گرمی کی شدت گلشن میں ہر گل کو ملایا پھر گرمی کا موسم آیا اس میں شاعر کہتے ہیں کہ ہوا میں گرمی کی حدت ہدت کہتے ہیں گرمی کو یعنی گرمی کی شدت کا احساس ہوا میں پتا چلتا ہے گرمی کے موسم میں تیز ہوت میں گرمی پتا چلتی ہے کہ کتنی شدید گرمی ہے اور پھول باغوں میں کھلتے ہیں گرمی کے موسم میں اور گرمی کے موسم میں ہی ہمیں پسینہ آتا ہے آم لگے ہیں پیلے پیلے کتنے میٹھے اور رسیلے اس پھل نے ہے دل کو لبھایا پھر گرمی کا موسم آیا بچوں گرمی کے ہی موسم میں اگر آپ نے دیکھا اور جیسے آج کل موسم چل رہا ہے اس میں پیلے پیلے آم آپ کو نظر آتے ہیں جگہ جگہ دکانوں میں اور اتنے میٹھے اور اتنے رسیلے ہوتے ہیں اور ہر ایک کو بہت پسند ہوتے ہیں میٹھے آم سب بہت شوق سے کھاتے ہیں اور یہ آم جو ہے وہ گرمی کے موسم میں ہی آتے ہیں اور گرمی کے موسم میں پکتے ہیں اور بہت لوگوں کو بچوں کو سب کو پسند ہوتا ہے بھاپ سے اب بنتے ہیں بادل کر دیں گے برسات میں جلتھل قدرت نے کیا کھیل دکھایا پھر گرمی کا موسم آیا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جیسا کہ آج کل بارشیں چل رہی ہیں گرمی بھی کتنی شدید ہے تو گرمی اس شدت کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے جو ہوا میں جتنے بھی مطلب نمی ہوتی ہے پانی ہوتا ہے وہ بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے اور آسمان پہ جمع ہوتا ہے جب بہت سارے بادل جمع ہوتا ہے تو پھر بارش برستی ہے اور اس طرح بارش ہوتی ہے گرمی کے موسم میں اور یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بارش برساتے ہیں اور اس طریقے سے ہمیں گرمی کے موسم میں خوشگوار احساس محسوس ہوتا ہے دھوپ سے کرتے ہیں اب نفرت دھوپ سے کرتے ہیں اب نفرت چھاؤں سے ہے سب کو الفت موسم کی پڑتی ہے کائا پھر گرمی کا موسم آیا یعنی دھوپ سے ہم سب کو ہی نفرت ہوتی ہیں ہم سب ہی پریشان ہو جاتے ہیں جب دھوپ بہت تیز ہوتی ہے پسینہ نکلتا ہے گرمی لگتی ہے لائٹ بھی چلی جاتی ہے اور ہوا نہیں چل رہی ہوتی ہے تو ایسے میں ہمیں بہت زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے گھر سے بہار نکلنے کو دن نہیں چاہتا دن کے وقت جب دھوپ بہت تیز ہوتی ہے سب بھی اس موسم سے نفرت کرتے ہیں چھاؤں سے ہے سب کو الفت الفت کہتے ہیں محبت یعنی ایسے میں پرندے بھی انسان بھی سب چھاؤں کی تلاش میں ہوتے ہیں اور گرمی سے بچنے کے لیے چھنڈی چھاؤں تلاش کرتے ہیں کہ وہ مل جائے اور وہاں پر ہم کھڑے ہو جائیں موسم کی پلٹی ہے کائا پھر گرمی کا موسم آیا یعنی سردی کے بعد اگدم سے گرمی کا موسم آ جاتا ہے درجز الفاظ کے معنی کاپی میں تحریر کیجئے الفاظ فطرت معنی قدرت حدد گرمی گلشن باغ کملایا مرجھایا رسیلے رسدار الفت محبت پلٹی کائا حالت بدلی سرگرمیا سوال نمبر تین گرمی کے موسم کی کوئی تین چیزیں لکھیں جو آپ کو پسند ہو جواب مجھے عام پسند ہے نمبر دو مجھے سمندر میں جانا پسند ہے نمبر تین مجھے تربوس کھانا پسند ہے کتاب کا کام صفہ نمبر تین تین میں سوال نمبر دو الفاظ معنی یاد کیجئے صفہ نمبر چوالیس اور پین تالیس میں سوال نمبر چار کتاب میں مکمل کیجئے قواعد کا کام اسم کی تعریف اسم نام کو کہتے ہیں کسی بھی انسان چیز جگہ جانور اور پرندے کے نام کو اسم کہتے ہیں جو ہے وہ اسم ہے یعنی نام ہے نمبر دو بلی کہاں گئی اسم بلی اسم ہے یہ جوتا ہے جوتا اسم اسم ہے سارا کھیل رہی ہے سارا اسم ہے شیر دھار رہا ہے شیر اسم ہے نوٹ یہ کام کوپی میں قواعد کے حصے میں کیجئے قواعد کا ہوم ورک صفہ نمبر چھ آلیس میں سوال نمبر پانچ کوپی میں کیجئے صفہ نمبر سیت آلیس میں سوال نمبر چھ کتاب میں مکمل کیجئے صفہ نمبر پچاس میں سوال نمبر سات کتاب میں مکمل کیجئے بچہ مراج کا عنوان یہی پر اختتام پذیر ہوتا ہے انشاءاللہ نیکس